ہندوستان کے آگاہ شوپڑا صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے کیونکہ یہاں پر وکران گپتہ اور انڈین میڈیا کی ویڈیوز میں آپ لوگ تک پہلے ہی پہنچا چکا ہوں کہ وہاں پر کس طریقے سے انہوں نے بابا رازم کی تعریف کیا اور آج آگاہ شوپڑا صاحب نے بھی اب یہاں پر ایک فیس بک پر اپنے فیس بک پیج پر جو کہ ان کا پاکستان کیلئے بنائے ہو اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے بابا رازم کی کافی زیادہ تعریف کیا اس کے اپنی پیگ پر ہیں اور ان کے لیس ٹائم پر بہت زیادہ دعائیں کی جاری ہیں تمام لوگوں کی طرف سے تو اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف تو یہاں پر ہندوستان میڈیا کے ایک اینکر پرسن جو کہ آپ جانتے ہیں فارمل کرکٹر بھی آگاہ شوپڑا ان کا فیس بک پیج ہے جس پر وہ پاکستان کی ویڈیوز اکثر ڈالتے ہیں پاکستان کرکٹ سے مطالق تو شروع میں جو ہے ہمارے وکران گپتہ اور کافی سارے جو کلیئرز تھے انہوں نے کچھ نے � پاکستانی لیکن باغاز شوپڑا صاحب نے بھی اپنے بیان دے دیا ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ ٹیک اپ آو بابا رازم یو آر جسٹ بریلینٹ پلیئر یہاں پر جو کپٹن سنوک کھیلنے کے لئے پریشر کو ہینڈل کرنے کی سیچویشن تھی وہ بابا رازم نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئے اور پاکستان کو ضرورت تھی کسی ایسے کپٹن کی جو کہ ایسی مشکل چیز میں آ کر اپنے آپ کو پروف کروائے اور ا ایسے مشکل سیچویشن میں بھی پاکستان کو میچ جتوانے کی طرف لے کے جا سکے بابا رازم کی سینچری بہت زیادہ کام آئے گی آگے پاکستان کے اور بابا رازم کی سینچری صرف یہ والے نہیں بلکہ جب بھی وہ ہمیشہ سینچری کرتے ہیں کلاسی کرتے ہیں اور اپنے کراوڈ کے سامنے کراوڈ کے سامنے بابا رازم نے جس طرح سے سینچری سکور کی وہ دیکھ کر بہت زیادہ دل کو خوشی ہوئے اور پاکستان کے کرکٹر کرکٹ فینس جو کہ اتنے سالوں سے کرک جو کہ بابا رازم کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ بابا رازم کا کل کا میچ کھیلنا بھی بہت زیادہ جو ہے اچھا کھیلنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس اگر وہ میچ کو ہارتے ہیں تو یقینا یہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں آئی بطلب پلیٹ چلی گئی ہے کیونکہ بابا رازم کو اب یہ میچ کو فینش کر کے آنا ہوگا جس طرح سے انہوں نے اب لوگوں کی امیدوں پر اپنی جو رنز ہیں وہ سب گاڑے ہیں تو یہاں پر ان کو یہ رنز اب بنائے رکھنے ہوں گے اور اور بھی زیادہ سپیڈ سے کل کے رنز بنانے پڑے گے پاکستان ٹیم کو یہ میچ انہوں نے کو جتوانا پڑے گا کیونکہ پاکستان ٹیم کو بھی ڈیسپریٹ نیڈ ہے آسٹریلیا میں آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں پر ہار جاتے ہیں آپ کے پاس یہ بھی بہانہ نہیں بجائے کہ آپ بھئی ہوم کنڈیشنز نہیں ہیں تو آپ نہیں جیت سکتے ہو اب یہاں پر بابا رازم کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی سینچری کو ڈبل سینچری میں کنورٹ کروں اور پاکستان کی جیت میں ایک جو مین کریکٹر وہ پلے کریں کل پاکستان کا میچ جو ہے وہ فائنل ڈے ہے میچ ٹو کا جو کی تیسٹ میں دوسرا کھیلا جانا ہے پہلا ٹیسٹ میں راول پرینڈے میں کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میں کھیلا گیا اور اس کا جو فائنل ڈے ہے دے 5 وہ کل کھیلا جائے گا اور اس میں پاکستان کا اصل سپریٹ جو پتا چلے گا کیونکہ پاکستان کے اندر کتنے پانی میں سب پتا چلے گا کیونکہ یہاں پر بابا رازم صرف اکیلے پرفارم کرنے سے ٹیم نہیں جیتے گی ان کے ساتھ جو عبدال شفیق کے ساتھ ساتھ جو باقی پلیئرز ہیں جیسے کہ فواد عالم اور محمد رزوان ان کو بھی میدان میں آکے کچھ نہ کچھ اچھی پرفیمنس دینی پڑھیں گی تاکہ پاکستان کو جیت کے لیے ایک اچھا ساتھ مل سکے کیونکہ بابرادم اکیلا تو یہ سب کرے گا نہیں وہ اکیلا جو ہے پوری ٹیم کو نہیں لے کے جا سکتا جیتوا سکتا یقینا جو باقی پلیئرز ہیں ان کو بھی کانٹریبیوٹ کرنا پڑے گا بیچ میں جس میں فواد عالم ہے محمد رزوان ہے ابداللہ شفیق بھی بیٹنگ میں اور ابداللہ شفیق نے جس طریقے سے پریشر کو ہینڈل کر کے بیٹنگ کی ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو اور یقینا ایک ینگ سٹر کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ وہ ینگ سٹر کو بابرادم کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے جب کیپٹن آپ کے سائٹ پر کھیل رہا ہے تو پھر آپ کو کانفیڈنٹ تو بہت زیادہ آتا ہے یہ کہ کیپٹن آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے کیونکہ بابرادم نے خود کہ مجھے اس ٹائم اگر کرکٹ میں کسی نے سب سے زیادہ امپریس کیا ہے تو وہ عبداللہ شفیق ان کی بیٹنگ کو لے کر میں بہت زیادہ امپریس ہوں تو جب ایسا بندہ آپ کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تو یقینا آپ کو کانفیڈنٹ بہت زیادہ آتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ جو ہے عبداللہ شفیق ابھی تک اٹھا رہے ہیں وہ اپنی ایک سائٹ پر بیٹنگ کر کے وکٹ کو بچائے ہوئے ہیں جبکہ دوسری سائٹ پر بابرادم اپنی نیچرل گیم کھیل رہے ہیں اور اس میچ کو خ جید کے لئے تین سو چودہ رنگ درکار ہیں اور پاکستان کو یاد رہے تارگیٹ جیو ٹوڈل پانسو چھے رنگ ملے تین سو چودہ رنگ ابھی بھی باقی ہیں اور پاکستان کے ہاتھ میں موجود ہیں اس ٹائم پہ آٹھ وکٹ ہیں آٹھ وکٹوں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے پاس چار جو ہیں وہ بیٹسمن بچے ہیں جس میں محمد رزوان فواد علم ابابرادم خود اور عبداللہ شفیق ہیں جبکہ ان کے علاوہ آپ کے پاس نیچے پھر فہیم اشرف آ جاتے ہیں اور آپ کے آل راون� اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا آئی بیٹر موجود نہیں ہے جو کہ آخر میں آ کر فنش کر سکے میچ کو اب یہاں پر پاکستان کے لئے ایک بہت اچھی اپرٹیوٹی ہے کہ وہ آسٹریلیا کو ہرا سکتی اور جو پچھ کے اوپر باتیں چل رہی ہیں اور وہ اس کو بھی سائیڈ میں کر سکتی کیونکہ پریشر بہت زیادہ بنا ہوئے پاکستان ٹرگٹ کی ٹیم کے اوپر اور آنے والے میچ میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان ٹیم اس پریشر کو ہینڈل کرنے میں کامی پاکستان ٹیم میں ہو جاتی ہے یا پھر یہاں سے اگرام ٹیم میچ ہے اس کو دے دیتی ہے آپ لوگوں کو کوئی ایک کوئی ایک کوئیس ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید بھی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم دیکھنے کو ملتی رہے ہیں بکاوز آپ کی جو بھی ویڈیو سے ریکائرمنٹس ہوتے ہیں وہ سب اس چینل پر پوری ہوتے ہیں پھر ملتے ہیں کہ سیکھلی وڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیت اجازت اللہ حافظ